اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بی ایسی پارٹ ٹو پہ پیپر فور بائیو کیمسٹری کے انڈوکرینولوجی کیا کا لیکچر ٹو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں یہ لیکچر ٹو ہے جو لیکچر ون تھا اس کے اندر ہم نے جو باتیں ڈسکس کی تھی وہ یہ کی تھی کہ انڈوکرینولوجی کیا ہوتی ہے what is انڈوکرینولوجی اس کے لئے ہم نے بات کی تھی کہ گلینڈز کیا ہوتے ہیں گلینڈز کی کیا ٹائپ ہیں جو نکلنے والا کیمکل سکریشن ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنا اپنے ایکٹیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے ہم نے بات کی تھی ہارمونز کی ہم نے ہارمونز کی کلاسیفکیشن کی تھی on the base of nature and on the base of action mechanism اس کے لئے ہم نے دسکریشن کی تھی on the mechanism mechanism action کی بیس پہ گروپ 1 ہارمون جو تھے وہ اپنا میکانیزم کی سطحیق سے پرفارم کر رہے تھے جو آج کا لیکچر 2 ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ mechanism of action of group 2 ہارمون کہ جو group 2 ہارمون ہیں یعنی ان کا mechanism action کس طریقے کا ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں group 2 ہارمونز کی تو group 2 ہارمونز consider as a first messenger یعنی group 2 ہارمونز جو ہمارے پاس group 2 ہارمونز جو ہیں ہمارے پاس یعنی group 2 کے جو ہارمونز ہمارے پاس اس کو consider کیا جاتا ہے as a first messenger اب first messenger کیا ہوتا ہے یعنی یہ ایک ایسے ہارمونز ہیں جو endocrine gland سے release ہوں گے blood stream کے اندر اور اس کے بعد اپنے target cell تک پہنچنے کے بعد وہ وائنڈ کریں گے with the cell membrane receptor یعنی اپنے target cell کے جو cell membrane ہوگی اس کے receptor کے ساتھ وائنڈ کریں گے اور اس کے بعد inside the site of plasm ایک اور دوسرا chemical release کریں گے and that chemical is known as second messenger یعنی یہ اپنے first messenger ہوں گے اور ان سے جو دوسرا ہارمون جو بھی جو بھی دوسرا ہارمون receptor کے بعد اور دوسرا بائیو مولیکیول release ہوگا cell کے اندر that will be جو کیا کروائے گا کوئی بھی function بائیو کیمیکل response کروائے گا اسے ہم کیا کہیں گے that will be non as second messenger ہم نے بات کی تھی ہم نے second messenger کی base پہ بھی ہم نے classification کی تھی group 2 hormones کی اگر کسی نے نہیں لیا attend کیا lecture 1 تو اس previous ویڈیو کے اندر جا کے ریکھ سکتا ہے کہ group 2 یعنی second messenger کے base پہ ہم نے group 2 hormones کو کتنی بیس پہ classify کیا ہے یعنی کتنی division میں ہم نے classify کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کوئی بھی hormones جو ہوتا ہے وہ اپنا mechanism events کے through یعنی series of the events کے through کیا کر رہا ہوتا ہے perform کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں group 2 ہرمون کیا کرے گا بائند کرے گا بائند with these cell surface receptor کے ساتھ اور اس کے بعد second جو ہوگا they will be activation of the G protein یعنی receptor کے ساتھ بائند کرنے کے بعد یہ کیا کرے گا ایکٹیویٹ کرے گا کس کو G پروٹین کو اس کے بعد ہم بات کریں تو آپ کے پاس جو G kinases convergent کروائے گا پروٹین کی into phosphoprotein ٹھیک پھر phosphoprotein کیا کرے گا کوئی بھی target cell جو گا اس target cell کے اندر کوئی بھی بائیو chemical response کرنے کا سبب بنے گا ٹھیک تو یہ آپ کو کیا ہے یہ events of the action of second group of hormones ہیں اس میں سب سے پہلے ایو کیا ہے بائینڈ کرے گا سیل ہاربون بائینڈ کر رہا ہے کس کے ساتھ سیل ریسپٹر کے ساتھ سیل ریسپٹر ایکٹیویٹ کر رہا ہے جی پروٹین کے بعد کیا ہو سیکنڈ مسینجر ہے ہم نے بات کی تھی سائیکلک ایم پی ایک سیکنڈ مسینجر ہے اس کے فرس مسینجر کیا ہوتے ہیں آگے بھی ڈسکس کر لیں گے اور ہم نے پہلے پری پری سیکچر میں بھی ڈسکس کی ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سائیکلک ایم پی ہوتا گیا اگر ہم بات کرتے ہیں سائیکلک ایم پی کی سائیکلک ایم پی کیا ہے دیکھ بھی ریڈیوز فرم آف ای ٹی پی یہ کیا ہے ریڈیوز فرم ہے کس کی ای ٹی پی اور یہ ای ٹی پی ریڈیوز کیسے ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ای ای سائیکلیز اگل زائم ہے جو پریزنٹ ہوتا ہے کہاں پر سیل میبرین کے اندر اور اس کے ساتھ ایک اور چیز پریزنٹ ہوتی ہے اس کی موجودگی میں ای ٹی پی ریڈیوز ہوتا ہے اور کنور ہو جاتا ہے اس کے اندر سائیکلک ای ایم پی کے اندر اور فوسفو پروٹین ان ان آرگینک فوسفیڈ کے دو مولیکیول ریلیز ہوں گے کیونکہ اگر بات کرتے ہیں ای ای ٹی پی کیا ہے ای ٹی پی ہمارے پاس فوسفیڈ کے تین مولیکیول ہیں اور سائیکلک ایم پی کے اندر فوسفیڈ کا ایک مولیکیول ہے ٹھیک اب اس کچھ بات کرتے ہیں یہ ہماری سلمیمرین کے اندر سلمیمرین میں پریزنٹ ہے یہ کیا کریں کہ جب سلمیمرین کے ساتھ یعنی یہ سلمیمرین ہے یہ ریسپٹر ہے جب یہاں پر ہورمون آکے اٹیچ ہوگا تو یہ اے سی یعنی میں اے سی شوارٹ لکھ رہا ہوں پلس مگنیشم کیا کریں مگنیش یہ کیا کریں سائیکلک اے ایم پی کے اندر ان کو ریڈیوز کروا دیں کس کے اندر سائیکلک اے ایم پی کے اندر تو یہ اور سائیکلک اے ایم پی اندر کنورٹ کروا دیں گے اس سے ہمارے پاس دو انوارگینک فوسفیٹ مولیگول ریلیز ہوگے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اس سائیکلک پی ایم پی اے ایم پی کا سائیکلک ایڈونیسن مونو فوسفیٹ کا یہ ایک اگزمپل ہے یہ ہمارے پاس رنگ لائک سائیکلک ہوں گے یہ اگر بات کرتے ہیں یہ کس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو یہ آپ کے پاس رائی بو شگر کے پر بیس کر رہا ہوگا فوسفیٹ پر بیس کر رہا ہوگا اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایڈینو سین پر بیس کر رہا ہوگا اب اگر ہم آگے بات کر رہے ہم سائیکلک کیوں کہہ رہے ہم آگے بات کر لیتے ہیں اس کو سائیکلک اس لئے کہ یہ پر ہم بات کرتے ہیں تو آپ اگر رائیبو شگر پر دیکھ رائیبو شگر کے کاربن نمبر 5 اور کاربن نمبر 3 کے اوپر جو فوسفیٹ گروپ ہے یہ ایک سائیکلک سٹکچر کی ریٹ کر رہا ہے اس لئے ہم اس کو سائیکلک AMP کے رہے ہیں 3 5 سائیکلک ایڈینو منو فوسفیٹ 3 اور 5 پرائیم کیونکہ یہاں پہ جو رنگ فوم ہو رہا ہے وہ کاربن نمبر 5 اور کاربن نمبر 3 کے درمیان میں رنگ فوم ہو رہا ہے کاربن نمبر 5 اور کاربن 3 کون سائیکلک رائیبو شگر کی بات کریں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو یہاں کر لیتے ہیں کہ فردر کیا ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں دیگریشن ہوگی کس کی 3 پرائیم اور 5 پرائیم سائیکلک ایڈینوسین مونو فوسفیٹ کی یعنی یہ فردر ڈیگریٹ ہوگا یعنی 3 پرائیم 5 پرائیم سائیکلک ایڈینوسین مونو فوسفیٹ جو ہے یہ فردر ڈیگریٹ ہوگا اور یہ کنورد ہوگا کس کے اندر یہ کنورد ہوگا 5 ایڈینوسین مونو فوسفیٹ کے اندر یہ کنورد ہو جائے گا کس کے اندر 5 ایڈینوسین مونو فوسفیٹ کے اندر ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بات کرتے ہیں سائیکلک ایم پی کنسیس کرتا ہے اس کے اوپر ایڈینین کے اوپر رائیبو شگر کے اوپر اور فوسفیٹ گروپ کے اوپر اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں سائیکلک ایم پی ایم 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 پی ایم 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 سائیکل ایم ایم into سائیکلک ایم پی اور پی ہیٹرو لائز فوسفیٹ دائی اسٹراز فوسفو ڈائی اسٹراز جان پر ایک اور الرجیم جو کیا کرتے ہیں 3 پرائم 5 پرائم سائیکلک ایو 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 ڈائیو ایو 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 کے اندر کیا کر دے گا کنمٹ کر دے گا اس کے اندر ہمارے پاس ایک اور چیز بھی ہوتی ہے that is ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک سسٹم ہے that will be a deliolates system اس سسٹم کے تھو ہمارے پاس کچھ کچھ events ہوتے ہیں ان events کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ابھی پہلے بھی بات کی تھی کہ کیا ہوگا کچھ events series of the events ہوں گی اس کے اندر اس کے اندر series of the events ہوں گی کوئی بھی action mechanism of second messenger کے اندر second messenger sorry جو آپ کا group one to group two hormone ہے اس کے اندر کچھ cds of events ہوں گی اس events کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو سب سے پہلا ہمارے پاس کیا تھا کہ hormone bind with the cell surface receptor تو یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کرتے ہیں یہ آپ کا hormone ہے جو release ہوئے کسی بھی endocrine gland سے اس کا nature کیا ہوگا basically اگر ہم بات کرتے ہیں اس کا nature کیا ہے یہ peptide hormone ہے یہ peptide chemical nature wise دیکھیں تو یہ کیسے hormone ہوں گے یہ protein یا peptide hormones ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں یہ hormone پہنچا ہے اپنے target cell تک اب یہ target cell کے پاس کیا ہوں پہنچنے کے بعد اب یہاں پر موجود cell جو یہاں پر موجود cell surface receptor جو موجود ہوگا کہاں پہ plasma membrane میں اس کے ساتھ کیا کرے گا بائنڈ کرے گا یہ receptor کے ساتھ بائنڈ کرے گا اب receptor کے ساتھ بائنڈ کرنے کے بعد یہاں پر ایک اور چیز ہوگی that will be g protein جسے ہم کیا کہتے ہیں gtp regulatory protein یہ کیا کرے گی یہ یہ کیا کرے گی یہ کیا کرے گی یہ ایکٹیویٹ کرائے گی کس کو الڈی لائیڈ سائیکلیز کو جو ایک انزائیم ہے یہ انزائیم ہے یہ انزائیم کیا کرے گا یہ یہ ایک ٹیپ کو کنورٹ کرا دے گا کس کے اندر سائیکلک ایامپ کے اندر ایک ٹیپ کا موجود ہے آپ کے پاس سائٹو سول کے اندر موجود ہے سیل کے سائٹو سول کے اندر موجود ہے کون سی کیا ای ٹی پی یہ ای ٹی پی کنورٹ ہو جائے گی کس کے اندر سائیکلیک ای 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 می لی اور اس میں ٹیلیز ہوں گے دو اینارگانڈک mistake 1948 molecule اسی کی ہوگی peصف 절대 ہوگی اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں мама میں gefقان Gröks یہ ریڈیوز کرے گا کس کے اندر 5' amp کے اندر 5' amp کے اندر کیا کرے گا ہائیٹرولائز کرے گا اور یہ پھر جا کے ایکٹیویٹ کرے گا آپ کے کس مولیکیول کو ار ٹو سی ٹو مولیکیول کو اب یہاں پر ار ٹو سی ٹو مولیکیول کیا ہے اب یہاں پر R2C2 مولیکیول کیا ہے اس کی اگر بات کرتے ہیں تو R2C2 مولیکیول ہمارے پاس کیا ہے انیکٹیف فوسفو کائنیز ہے صحیح کیا ہے انیکٹیف فوسفو کائنیز اب اس انیکٹیف فوسفو کائنیز کو ایکٹیف کون کرے گا 5 پرائیم ایم پی 5 پرائیم ایم پی R2C2 مولیکیول جو ہے جسے ہم کیا کہنے پروٹین کائنیز اس کو گنورٹ کر دے گا کس کے اندر C2 پروٹین کائنیز کندر کس پرمٹ کرے گا C2 پروٹین کائنیز کندر اب یہ C2 پروٹین کائنیز کیا کرے گا کنورٹ کروائے گا پروٹین کو کس کے اندر فوسفو پروٹین کے اندر کیسے کہ اب یہ C2 یا ہم اگر سمپل بڑس میں کہیں پروٹین کائنیز ایکٹیف پروٹین کائنیز جو ہے یہ ATP کو کنورٹ کرے گا ATP میں یعنی یہاں سے ایک inorganic phosphate کیا ہوگا پروٹین کے اندر اور فوسفا پروٹین کیا فوسف پروٹین کیا کرے گا یہ فوسفا پروٹین کوئی یا ریسپانس کرت کرلحد لگے دن اے سیل کے ادن است اب یہ کنورٹ کیسے ہوتا ہے اس اس کے لیے ایک الزائیم یوز ہوتا ہے šosfoto teils ہے fosfoto teils اس سے فوسفو ترویم کیا کرتا ہے اسatan efter فوسفو پروٹم کو ریلیس کرویا دیتا ہے ہو 1968 اب یہاں پہ پر ہم بات کرتے ہیں اس کی اگزمپل کونکون سے ھارمون ہے ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھیں ایڈینی لین ہا جاتا ہے گلوکاکون، ایف ایسہہہہہہہہہہہہہہہ ہے سیگر ہستی ملین ہرمون ہیں , سومیٹو ٹروپین اور کیلسیڈانین ہرمون ہیں ہمارے پاسی communist کے دوران، کچھ ایسیم کرتے ہیں سویٹی کی بات کریں میں سے کونٹ سویٹز کیا کیا کر رہے ہیں سب سے اگر ہمارے پاس یہیں کہ انہوں لیا ہے سائیکلک ے ایم پ 그ippi کی اندر ایک انگر Skills usd سائیکللس رول ہے اس کے بعد کہ کوئی بن 멍ہ پاس سائیکلک ے ایم پ سے إنجام عمل mungen و محور پرائیوم امم و کاریوم مباللہ من الحناہ یکہ تو اسا ایک اندر cone خسفو ڈی ایسرا اب یہاں پر اس کے بعد کیا ہور رہا ہے 5'-Adenosin Monophosphate inactive protein kinase کو convert کروا رہے اس کے اندر active protein kinase کے اندر اور یہ active protein kinase protein کی convergent کروا رہے اس کے اندر فوسفو پروٹین کے اندر اور اس کی فوسفو پروٹین کو convert کروا رہے واقعی سے پروٹین کے اندر کون that is فوسفوٹیز فوسفوٹیز الزائم ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہمارے کیا تھا ایکشن آف گروپ 2 ہورمون تھا گروپ 2 ہورمون کا ایکشن آج کی لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ گروپ 2 ہارمون کے جو ہارمون ہے وہ اپنا کوئی بھی ایکشن یعنی اس کا جو ہمارے پاس سب گروپ ہے سب ڈیویجن ہے جس میں سیکنڈ میسنجر کا کام کر رہا ہے کون سائیکلک اے ایم پی تو سائیکلک اے ایم پی اپنا کام کس طریقے سے کرتا ہے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا یعنی سائیکلک اے ایم پی ایکشن میکنیزم پڑھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم سٹارٹ کریں گے ہائپو تھلمس اور پچوٹری گلینٹ تو اگر آپ کو میری ویڈیو میرے ویڈیو پسند آئی ہو لیکچے سمجھ میں آیا ہو تو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر اور کمینٹ کرنا نہ بھولیں تب کل اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ